اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم دیکھتے ہیں مجموعہ سوالات نمبر پانچ تو یہاں پر مندرجہ زیل سوالوں کے لئے صحیح مدبادل جواب کا انتخاب کیجئے پہلا سوال ہے کہ درجہ زیل میں دیئے ہوئے مدبادل میں سے کون سا احتمال ممکن نہیں ہے تو یہاں پر جو بی ہے وہ احتمال یہاں پر ممکن نہیں ہے کیونکہ احتمال جو ہے وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو اس لئے یہاں پر ہمارا جواب بھی صحیح ہے اگر ہم باقیوں کو حل کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کو پوائنٹ میں جواب ملے گا تو اس کے بعد میں دوسرا سوال ہے ایک پانسہ فیکا گیا تو اوپری روخ پر تین سے چھوٹے عدد حاصل ہوں گے اس وقوے کا احتمال معلوم کیجئے تو یہاں پر ہمارا بھی صحیح ہے بیان کیونکہ اوپری روخ پر تین ہے اور وقوے کا احتمال تو اگر تین ہے روخ تو یہاں پر وقوے کا احتمال کا زابطہ کیا ہے پی اے بٹے یہاں پر کیا دیا ہوئے ایک پانسہ فیکا گیا تو اوپری روخ پر تین سے چھوٹے عدد حاصل ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ پانسے میں کتنے نمبر ہوتے چھے یعنی یہاں پر نمونے وسط کتنا ہوگا چھے ہوگا اور اوپری روخ پر کیا کہا گیا تین سے چھوٹے عدد حاصل ہوتے تو اس کا مطلب یہاں پر ن اے کتنا ہوگا تین سے چھوٹا یعنی ایک اور دو تو کتنے نمبر ہوگئے یہ دو نمبر ہوگئے اب ہم کو احتمال پوچھا ہے تو احتمال یعنی کہ دو بٹے چھے دو ایکم دو دو تیاں چھے ایک بٹے تین تو یہاں پر ہمارا بیان بی جو ہے وہ درست ہوگا تیسرا سوال دیکھتے ہیں ایک سے سو کے درمیان لیے گئے مفرد عدد کا احتمال ڈ ہے تو یہاں پر تیسرا سوال ایک سے ہزار کے درمیان مفرد عدد تو یہاں پر جو نمونے وسط ہے یعنی این اے سے وہ کتنا ہوگا سو ہوگا اور مفرد عدد کتنے ہیں اس میں ایک سے سو کے درمیان میں جو ہے وہ مفرد عدد پچیس ہے اب ہم کو اس کا احتمال پوچھا ہے تو پی اے برابر این اے بٹے این اے یعنی کہ پچیس بٹے سو پچیس چو سو ایک بٹے چار تو ہمارا یہاں پر بیان سی جو ہے وہ درست ہے اب ایک تھہلی میں جو ہے وہ چالیس ایک تھہلی میں ایک سے چالیس عدد ہے والے چالیس کارڈ ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارا این اے کتنا ہوگا چالیس ہوگا اس تھہلی میں سے ایک کارڈ نکالا گیا کارڈ کا عدد جو ہے وہ پانچ کے عضاف ہے یعنی پانچ کا پہاڑا ہے تو چونکہ عدد ایک سے چالیس ہے اگر ہم پانچ کے عضاف لیتے ہیں تو پانچ کا پہاڑا ہم چالیس تک ہی لیں گے پانچ ایک ہم پانچ پانچ دونی دس پندرہ ایسے کر کے چالیس تک ہی لیں گے کیونکہ ایک سے چالیس تک عدد دیئے گئے تو اس کا مطلب کتنے مردبہ آئے گا پانچ کا عضاف آنٹ مردبہ پانچ اٹھے چالیس تو آنٹ بار ہوں گے یعنی آنٹ نمبر آتھ ہوں گے وہاں پر تو یہاں پر اس کا احتمال پوچھا ہوا ہے تو احتمال کیا ہوگا ہمارا ن اے بٹے این ایس تو یہاں پر چار دونی آٹھ چار ایکم چار پھر دو ایکم دو دو پنج دس تو بیان ایک جو ہے وہ یہاں پر درست ہوگا ہمارا اس کے بعد اگر ن اے برابر دو پی اے برابر یہ تو این ایس معلوم کیجے تو ہمارے پاس تو یہاں پر فارمولا رکھیں گے پی اے کا فارمولا کیا ہے این اے بٹے این ایس جو قیمتیں دی گئی ہیں وہ رکھ دیں گے پی اے کی قیمت دی گئی ہے ایک بٹے پانچ اور این اے کی قیمت ہے دو این ایس ترچھی ضرب کریں گے این ایس ایکم این ایس اور یہ دو ضرب پانچ یعنی دو پنج دس تو یہاں پر ہمارا بیان اے جو ہے وہ درست ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر دو باسکٹ بول کھلاڑی جان واسیم اور آکاش ایک مقصود جگہ سے باسکٹ جالی میں گین ڈالنے کی مش کر رہے تھے باسکٹ میں گین جانے کا احتمال جان کے لیے چار بٹے پانچ واسیم کے لیے پوائنٹ ایٹھ تری اور آکاش کے لیے ففٹی ایٹ پرسنٹ تو کس کا احتمال سب سے زیادہ ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم جو دیا گیا احتمال کو سب کو ایک صورت میں لکھ لیں گے تاکہ ہمارے لئے چھوٹا بڑا معلوم کرنا آسان ہو تو ہر کھلاڑی کے لیے احتمال کو ہم اشری کسر میں تحویل کریں گے کیونکہ یہاں پر یہ اشاریہ میں ایک دیا ہوا ہے تو اشاریہ میں تبدیل کرنا آسان ہے ہمارے لئے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے ہر کھلاڑی کہ احتمال کو اشری کسر میں تحویل کیا جاتا ہے یہ اشری صورت میں تحویل تو اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جان کا احتمال کتنا ہے چار بٹے آنٹ تو یہاں پر ہم لکھیں گے جان کا احتمال برابر چار بٹے پانچ اس کو ہم اشاریہ میں تبدیل کرتے ہیں پانچ کے پاڑے میں چار نہیں آتے سیفر لگائے ہم نے یہاں پر یہاں پر اشاریہ لگائے پانچ اٹھے چالیس تو یہاں پر ہم کو ملا زیرو پوائنٹ ایٹ اس کے بعد میں ہے وسیم کا احتمال اشاریہ میں دیا ہوا ہے زیرو پوائنٹ ایٹھری اس کے بعد میں ہم معلوم کریں گے آکاش کا احتمال تو کیا دیا ہوا ہے یہاں پر فیسدی فیسدی کا مطلب کیا ہوتا ہے فیفٹی ایٹ بٹے سو یعنی سو میں سے فیفٹی ایٹ ٹھیک ہے اب یہاں اشاریہ ایک اور دو عدد کے بعد ہے تو دو عدد کے بعد اشاریہ لگائیں گے زیرو پوائنٹ فائنٹ ایٹ تو اس طرح سے ہم کو یہاں پر تینوں کی قیمت مل گئی ہم نے یہاں پر نمبر کر لکھ دیتے ہیں ایک دو اور یہ تین تو یہاں پر مساوات ایک دو اور تین کی بینہ پر اب یہاں پر سب سے بڑا کیا ہے زیرو پوائنٹ ایٹ تھری ہے تو یہاں پہلے لکھیں گے زیرو پوائنٹ ایٹ تھری بڑا ہے زیرو پوائنٹ ایٹ سے اور زیرو پوائنٹ ایٹ بڑا ہے زیرو پوائنٹ فائنٹ سے اب ایٹ تھری کس کا احتمال ہے وسیم کا احتمال ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ وسیم کا احتمال جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے یہاں ہم لکھیں گے وسیم کا احتمال سب سے زیادہ ہے سوال نمبر تین دیکھتے ہیں ایک ہاکی ٹیم میں چھے کھلاڑی مدافعت کرنے والے چھے کھلاڑی حملہ کرنے والے اور ایک کھلاڑی جو ہے وہ گول کی پر تو کتنے ہوگے چھے چار دس اور ایک گیارہ ٹوٹل گیارہ کھلاڑی ہے ان میں سے ایک کھلاڑی کو کربتان کے لیے بے ترتیب طریقے سے منتخف کرنا ہے تو اس کے لیے نمبر ایک ہے اور نمبر دو اس کا ہم کو وقووں کا احتمال معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے کہ ہاکی ٹیم میں ہاکی ٹیم میں پل گیارہ کھلاڑی ہے اس کا مطلب یہاں پر نمونے وسط یعنی نس کتنا ہوگا گیارہ ہوگا ہماری سب سے پہلی شرط کیا دی گئی ہے گول کیپر ٹیم کا کپتان ہے یعنی ہم کو کپتان بنانا ہے کیپٹن بنانا ہے تو یہاں پر گول کیپر جو ہے وہ ٹیم کا کپتان ہے تو یہاں پر گول کیپر کتنا ہے ایک ہے تو یہاں پر ہم رکھیں گے NG یعنی گول کیپر برابر ایک اب ہم کو احتمال معلوم کرنا اس کا تو PG برابر NG بٹے NS تو ایک بٹے گیارہ اب اس کے بعد میں دوسرا سوال کیا دیا ہوا ہے ہمارے پاس دوسرا سوال ہے کہ مدافعت کرنے والا کھلاڑی ٹیم کا کپتان ہے اب یہاں پر چونکہ گول کیپر ایک ہی تھا تو یہاں پر ہمارا NG ایک آ گیا اب یہاں پر مدافعت کرنے والا بچانے والا جو ہے وہ کتنی کھلاڑی ہے چھے کھلاڑی ہے یعنی یہاں پر ہمارا NG کیا ہوگا یعنی کہ defense کرنے والا NG برابر 6 اس کا احتمال پوچھا ہے تو یہاں پر PD برابر NG بٹے NS جو alphabet ہم یہاں پر لکھتے ہیں وہی alphabet ہم کو احتمال کے ساتھ بھی لکھنا ہے تو DNA defense ہے تو ہم نے یہاں پر PD لکھے اب یہاں پر قیمت رکھیں گے ND کی قیمت ہے 6 اور NS کی قیمت ہے 11 یعنی کہ 6 بٹے 11 تو یہ ہمارا سوال نمبر 1 تھا اور یہ سوال نمبر 2 یہاں پر سوال نمبر 4 میں جوزف نے ایک ٹوپی میں 26 کارٹ رکھے ہر کارٹ پر انگریزی کے حروف تیزی میں سے ایک حروف لکھا ہو اس میں سے ایک کارٹ بے ترتیب طریقے سے نکالا گیا نکالے گئے کارٹ پر حروف علت ہونے کا احتمال معلوم کیجئے حروف علت یعنی walls A E I O U تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو کارٹ دیا گیا وہ ہمارا NS ہو گیا نمونے وسط ہو گیا تو ہم یہاں پر لکھیں گے کہ ٹوپی میں 26 کارٹ ہے ٹوپی میں 26 کارٹ ہے اس لئے یہاں پر NS کتنا ہوگا 26 ہوگا اب کیا کہا گیا یہاں پر کہ حروف ایک جو کارٹ نکالا گیا اس کے اوپر حروف علت ہے تو حروف علت کیا ہے تو ہم لکھیں گے کہ حروف علت یعنی کہ A E I O اور U انگریزی انگلیش میں ہم دیکھتے ہیں حروف علت ہم پڑھ چکے vowels کے بارے میں تو وہ ہے ٹھیک ہے اس قردو میں حروف علت کہا جاتا ہے والے پانچ کارٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ V سے آتا ہے تو یہاں پر N V برابر کتنا ہوگا پانچ ہوگا ہم کو اس کا اعتمال پوچھا ہے تو P V برابر N V بٹے NS اب یہاں پر N V کتنا ہے اس لیے P V برابر N V ہے ہمارے پاس 5 اور NS ہمارے پاس 26 تو ہمارا جواب ہوگا 5 بٹے 26 20 دیکھیں گے کہ یہاں 2 سرک یعنی کے red ہے تو کیا ہوگا R1 R2 2 3 نیلے یعنی کے blue تو کیا ہوگا B1 B2 اور B3 اس کے بعد میں چار سبز یعنی کے green R1 sorry green یعنی G1 تو G1 G2 G3 اور G4 تو یہاں پر total کتنا ہوگیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ S برابر R1 R2 B1 B2 B3 کاما لگاتے جائیں گے پھر G1 G2 G3 اور G4 اب یہاں پر number of S کتنا ہے 9 تو ہمارا یہاں پر جواب آیا N is 9 اب ہم سوال number A ملنے والا گھبارا سرک تو یہاں پر لکھیں گے فرض کیا کے ملنے والے گھبارے سرک گھبارے سرک برابر کا وقوع 3 3 ملنے کتنا 8 8 نیلے اور 3 سب ٹھیک G1 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 اور G3 G4 G4 B5 B5 B6 B7 B8 اور 1 ملنے ملنے B3 B3 B4 B5 B6 B7 B8 اب یہاں پر ایک منٹ ہم کیا لکھیں گے فرض کیا کے مصطبع فرض کیا کے ایسا وقوع ہے کے مصطبع نے نیلا کلم نکالا اب یہاں پر اے کتنے ہوں گے ہمارے پاس ن اے ورابر ہوں گا آنٹ ہم کو اس کا اعتمال معلوم کرنا ہے تو پی اے ورابر کیا ہے ہمارے پاس ذابطہ ن اے وٹے ن اے کیا ہے ہمارے پاس آٹھ ہے اور اے کتنا ہے سولہ آٹھ اے کم آٹ آٹ دونی سولہ تو ہمارے پاس پی اے کتنا ہوگا ایک بٹے دو تو اس لیے پی اے برابر ہوگا ایک بٹے دو تو مصطبع کے ذریعے نیلا پین نکالنے کا اعتمال بٹے دو ہوگا سوال نمبر سات دیکھتے سوال نمبر سات میں کیا دیا ہوگا ہے ایک پاس کے چھے روح درجہ زیل مطابق ہے اے بی سی ڈ اے ہے پاس ایک مرتبہ پھیک جائے تو ایک بار یہ آسکتا ہے یہ آسکتا ہے دی یعنی کہ یہاں پر پاس ایک دو تین چار پانچ چھے ہے تو یہاں پر نمون وست کیا ہوگا چھے ہوگا سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے یہاں پر کہ نمون وست S برابر کیا ہوگا A B C D E اور A اس لئے یہاں پر N S کتنا ہوگا چھے ہوگا سوال نمبر ایک کہا گیا ہے کہ اوپری روک پر A حاصل ہوتا ہے تو اوپری روک پر A حاصل ہو رہا ہے اس کا اعتمال پوچھا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے کہ فرس کیا کہ اوپری روک پر A حاصل ہونے کا وقو D ہے ہم دوسرا الفابیٹ یہاں پر فرس کریں گے تو یہاں لکھیں گے فرس کیا کے اوپری روک پر A حاصل کرنے کا وقو D ہے اب یہاں پر اس کا مطلب D کیا ہوگا تو یہاں پر ہم رکھیں گے D برابر A اور A دو بار A ہے تو یہاں پر ہم اوپری روک پر A حاصل کرنے کا وقو ہم A ہی لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس A برابر کتنا ہوگا A 2 مرتبہ آیا ہے اوپری روک پر A اور A اس کا مطلب یہاں پر ہمارے پاس N A برابر ہوگا 2 اب ہم کو اس کا اعتمال معلوم کرنا ہے تو P A برابر N A بٹے N S N N S کتنا ہے 6 ہے 2 2 2 6 2 2 3 6 30 5 6 3 3 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 2 10 10 10 10 9 10 10 11 20 9 11 برابر کتنا ہوگا چھے اس کا اعتمال معلوم کرنا ہے ہم کو پی سی برابر این سی بٹے نس تو این سی کتنا ہے چھے بٹے آٹ دو تیاں چھے دو چوب آٹ تو یہاں پر بچے گا تین بٹے چار یعنی کہ پی سی برابر تین بٹے چار اس کے بعد میں سوال نمبر چار ہے ہمارے پاس کہ اشاریہ کے ذریعے ظاہر کیا گئے عدد نو سے کم ہے تو نو سے کم یہاں پر ایک سے لے کے پورے آٹ تک نمبر آ جائیں گے تو ہم یہاں پر چوتھا سوال لکھتے ہیں فرض کیا کے D ایسا وقعہ ہے جس کا یہ اشاریہ ہے اشاریہ نو سے کم آدھر ہے تو اس لئے ہاں پر D کیا بنے گا ہمارے پاس نو سے کم یعنی ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹ اس لئے ہاں پر ND کیا بن جائے گا ہمارے پاس آٹ ہوگا اب اس کا بھی احتمال ہم کو معلوم کرنا ہے تو پی ڈی برابر ڈی بٹے ڈس آٹ بٹے آٹ کٹ گیا برابر ایک تو اس طرح سے پی ڈی برابر ہمارے پاس کیا ملا ایک ملا تو یہاں پر ہم دیکھتے کارڈ میں کیا ہے 0 سے 5 تک نمبر ہے ہم نے لیکھ لئے 0 سے 5 یعنی نمونے وسط ایس کیا ہوگا 0 سے 5 تک یعنی ڈس کتنا ہوگا 6 ہوگا اب فرض کیا ایک ایسا ایسا بک ہوا ہے کہ نکالے گئے کارڈ کا عدد طبعی عدد ہو تو اب یہاں پر طبعی عدد جو ہے وہ کیا ہے نمبر 0 کو چھوڑ کر سکتا طبعی عدد ہے 0 اگر لگا دیا جائے تو مکمل عدد ہو گیا وہ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس اے کیا ہوگا ایک سے لے کر 5 تک کیونکہ یہ طبعی عدد ہے اس کا مطلب ن اے کیا ہوگیا ہمارے پاس ن اے برابر 5 ہوگا اس کا اعتمال معلوم کرنا ہے ہم کو پی اے برابر ن اے بٹے ن اے تو یہاں پر ن اے ہمارے پاس 5 بٹے 6 تو اس طرح سے ہمارے پاس پی اے کیا ملا ہم کو 5 بٹے 6 مل گیا اس کے ساتھ دوسرا سوال دیکھیں گے نکالے گئے کارڈ کا عدد ایک سے کم ہے تو فرض کیا کہ بی ایسا وقت ہوا ہے کہ نکالے گئے کارڈ کا عدد ایک سے کم ہے تو ایک سے کم کیا ہے صرف 0 ہے اس کا مطلب یہاں پر بی برابر کیا جائے گا 0 یعنی کہ نمبر آف بی کتنے ہوں گے یہاں پر 1 ہوگا کیونکہ ایک عدد ایک اس میں ہے گرنا ہے ہم کو اس کو اب اس کا اعتمال ہم کو معلوم کرنا ہے تو پی بی برابر ن بی بٹے ن اے ن بی کتنا ہے ایک ہے اور ن اے کتنا ہے 6 تو اس طرح سے پی بی برابر ہم کو کیا ملا ایک بٹے 6 تیسرا جو ہے وہ فرض کیا سی ایسا وقت ہوا ہے کہ نکالے گئے کارڈ کا عدد مکمل عدد ہے تو مکمل عدد یعنی کہ 0 سے ہم گنتے ہیں تو 0 سے پورا آ جائے گا یہاں پر تو اس لئے سی برابر 0 1 2 3 4 اور 5 ہے تو اس لئے یہاں پر ن سی کتنا ہوگا 6 ہو گیا اور احتمال معلوم کرنا ہے تو PC برابر NC بٹے NS تو NC کتنا ہے 6 ہے 6 بٹے 6 6 کم 6 یعنی کہ PC برابر کتنا ہوگا ہمارے پاس 1 اب چوتھا سوال کیا ہے کہ فرض کیا ڈی ایسا وقت ہوا ہے کہ نکالے گئے کارڈ کا عدد 5 سے بڑا ہے اب یہاں پر 5 سے بڑا کچھ نہیں ہے اس کا مطلب خالی سیٹ ہوگا تو دی برابر خالی سیٹ یعنی کچھ نہیں یعنی کہ نمبر آف دی کتنے ہوں گے یہاں پر 0 اس کا احتمال معلوم کریں گے پی ڈی برابر ڈی بٹے NS 0 سے تقسیم یا ذرک کرو تو 0 ہی آئے گا 0 بٹے 6 یعنی کہ 0 تو اس طرح سے پی ڈی برابر کیا ملا ہم کو 0 تو یہاں پر سب سے پہلے اس طرح کے سوال ہم نے پشلا بھی کر چکے ہیں سبز سرخ اور سفید تو جتنے نمبر دیئے گئے ہیں اتنا ہم لکھ لیں گے 3 سرخ یعنی کہ ایک تھیلی میں R1 R2 R3 3 3 سفید اور 3 سبز تو ان کا نمونے وستت کیا ہوگا سب کو ہم ایک ساتھ لکھیں گے یعنی نمبر آف ایس کتنا ہوگا 3 3 6 3 9 9 ہوں گے total اب یہاں پہ دیا کہ نکالی گئی گئی سرخ ہے تو فرس کیا کہ ایسا وقت ہوا ہے جس میں نکالی گئی 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 جو ہے وہ سرخ ہے اگر سرخ ہے یعنی سب R1 ہوں گے ریڈ والے R1 R2 اور R3 اب یہاں پہ نمبر آف ایک کتنا ہوگا یہاں پر ہمارے پاس ہوگا 3 ہم کو اس کا احتمال معلوم کرنا ہے تو PA برابر NA بٹے NS یہاں پہ کیا ہے NA 3 بٹے 9 یہاں پہ دیا ہے کہ B ایسا بکوا ہے کہ نکالی گئی گئی سرخ یا سفید ہے یعنی سرخ اور سفید ہے اور سبز نہیں ہے اس کا بعد میں لیں W1 W2 اور W3 ٹھیک ہے NB کیا بنے گا ہمارے پاس یہاں پر 6 بنے گا اب یہاں پر اس کا احتمال کیا ہوگا PB برابر NB بٹے NS NB کتنا ہے 6 ہے اور NS کتنا ہے 9 دونی 6 3 9 2 بٹے 3 تو اس طرح سے ہمارا PB یعنی اس کا B کا احتمال کتنا ہوگا 2 بٹے 3 ہوگا پھر فرسی ایسا واقع ہے کہ نکالی گئی گین جو ہے وہ سرک یا سفید ہے سرک ہے اور سفید ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سرک اور سفید ہے تو پھر سے کیا آ جائے گا وہ ہی آ جائے گا سیم چیز اچھے اوپر جو ہے وہ ایک یہاں پہ کیا دیا ہو تھا کہ سرک نہیں ہے سرک نہیں ہے یعنی کہ کیا ہے دوسرا سفید ہے اور سبز ہے یعنی کہ گرین ہے یہاں پر میں گرین جو ہے آر لگ دی ہوں یہ بھی کیا ہے گرین جی ون جی ٹو اور جی تھری ہے اور یہاں بھی جو ہے وہ جی ون جی ٹو اور جی تھری ٹھیک ہے تو کیا نکالی گئی گئی جو ہے وہ سرک صرف نہیں ہے یعنی یہ سرک نہیں ہے تو کیا ہے سفید اور گرین سبز ہے تو یہاں پہ ہم ڈبلو لکھیں گے اور جی ون جی ٹو اور جی ٹری لکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ چھے ہوا اور یہ دو بٹے تین ہو گیا اب تیسرا کیا ہے کہ سی ایسا ہوا ہے کہ نکالی گئی گین جو ہے وہ سرک یا سفید ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہمارے پاس چھے اور اس کا احتمال کیا ہوگا پی سی برابر این سی بٹے این ایس تو یہاں پر این سی چھے بٹے نو دو تیا چھے سوری تین دونی چھے اور تین تیا نو دو بٹے تین تو اس طرح سے ہمارا پی سی بھی کیا ملا یہاں پر دو بٹے تین مل گیا یہاں پر تیروہ سوال ہے ہر کارڈ میں لفظ ماتھمیٹکس کے غروف میں سے صرف ایک حروف لکھ کر انہیں اُن دھا یعنی الٹا رکھ گیا اور اس میں سے جب کارڈ نکالا گیا تو وہ غروف M تھا اس کا اعتمال معلوم کیجئے یہاں پر S کیا ہوگا ماتھمیٹکس کا ایک ایک حروف ہم الگ کر کے لکھیں گے M A T H E M A T I C اور S ٹھیک ہے تو یہاں پر number of S کتنا ہوگا نمون وسط کتنا ہوگا یہاں پر 11 اب یہاں پر کیا لکھا ہے کہ جب اس کو حروف کا ایک کارڈ نکالا گیا تو وہ M حروف تھا تو یہاں لکھیں گے فرس کیا کے A ایسا وقوا ہے کہ نکالے گئے کارڈ پر حروف M ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر A ہمارا کتنا ہوگا M صرف ہوگا تو M یہاں پر ایک ہے ایک یہاں پر ہے دو مرتبہ ہے تو M اور یہاں پر N تو اس لئے یہاں پر N A کتنا ہوگا ہمارا 2 ہوگا اب اس کا احتمال ہم کو پوچھا ہے تو PA برابر N M بٹے sorry NA بٹے N S NA ہمارے پاس دو بٹے گیارہ تو اس طرح سے ہمارا PA کیا بنے گا یہاں پر دو بٹے گیارہ یہاں پر سوال نمبر چودہ ہے تھوڑا سا الگ دیا ہوگا ہے ایک سکول میں دو سو طلبہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ N S کتنا ہوگا دو 200 تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ سکول میں کل طلبہ کتنے ہیں 200 ہیں اس لئے یہاں پر ہمارا N S ہوگا 200 اب کیا کہا گیا کہ 135 طلبہ جو ہے وہ کبڑڈی کا خیل پسند کرتے باقی طلبہ کو ایک خیل پسند نہیں تو تمام طلبہ میں سے ایک طلبہ انتخاب کرے تو اس طرح اسے کبڑڈی کا خیل پسند نہیں ہے اس کا اعتمال معلوم کیجئے تو سب سے پہلے کہ 200 میں سے ہم کیا کریں گے 135 جس کو کبڑڈی کا خیل پسند ہے وہ اگر نکال دیں گے تو ہمارے پاس کبڑڈی کا خیل نہ پسند کرنا لے طلبہ آ جائیں گے تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ طلبہ کو کبڑڈی کا خیل پسند نہیں ہے کتنے ہے وہ تو 200 میں سے ہم کیا کریں گے 135 نفی کر دیں گے تو کتنے آ جائیں گے ہمارے پاس 65 تو ہم کو اس کا اعتمال معلوم کرنا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے فرض کیا کے ای ایسا وقت ہوا ہے جس میں طلبہ کو کبڑڈی کا خیل نہیں پسند ہے پسند نہیں ہے ٹھیک ٹھیک تو اس لئے ہاں پر پی اے کیا سوری ہمارا این اے کتنا ہو جائے گا 65 اس کا اعتمال ہم کو معلوم کرنا ہے تو پی اے برابر این اے بٹے این ایس این اے کتنا ہے ہمارے پاس 65 ہے اور ن اے 200 پانچ اکم پانچ پانستیا پندرہ پھر پانچ چوک بیس چالیس بچے تیرہ بٹے چالیس اس طرح سے ہمارے پاس پی یعنی کربرڈی نہ کھیلنے والوں کا اعتمال کتنا ملا تیرہ بٹے چالیس سوال نمبر پندرہ ہے ہمارا کہ 0 1 سے لے 4 تک نمبر آدات کا استعمال کرنا ہے 2 ہندی سی عدد تیار کرنا اس طرح کے سوالات ہم نے مشک میں کیے تھے کوئی بھی عدد یہاں پر ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے دھورایا نہیں جا سکتا تو وقوعوں کا احتمال معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم پہلے آداد معلوم کر لیں نمون وسط معلوم کر لیں یعنی کہ S برابر کیا ہوگا 0 اور 14 اس کے بعد میں کیا ہم لے گی یہاں پر 20 21 22 اچھا یہاں پر دو ہندی سی عدد تیار کرنا اس عدد کو دو رایا بھی چاہ سکتا ہے تو اس لئے ہم 11 لے سکتے اور 22 بھی لے سکتے 23 24 اس کے بعد ہم لیں 24 کے بعد 30 سے شروع کریں 30 31 32 33 اور 34 اب اس کے بعد 40 کا لیں 40 41 42 43 44 44 44 تو اس طرح سے ہمارے پاس Ns کتنا بن 20 ہوگا سوال نمبر 1 مفرد عدد مفرد عدد 23 اس کے بعد 31 41 41 باقی کے سب کوئی نہ کوئی پہاڑے میں آتے ہیں تو 13 23 31 اور 41 تو اس طرح سے ہمارا N A کتنا بن گیا تو یہاں پر ہمارا N A کیا ہوگا 1 2 3 4 اور 5 ہوگا یہاں پر ایک اور نمبر ہے 43 وہ نہیں لکھے ہاں پر اس طرح سے N A ہمارا ہوگیا 6 اب اس کا اعتمال ہم کو معلوم کرنا ہے تو P A برابر N A بٹے N S N A کتنا ہے 6 اور N S کتنا ہمارے پاس 20 تو 6 اور 20 2 3 6 اور 2 ایک 2 تو کتنا ہوگی ہمارے پاس یہ 3 بٹے 10 ہوگی اس طرح سے P A برابر 3 بٹے 10 پھر ہمارا دوسرا سوال کیا ہے وہ عدد 4 کا زاف ہے تو فرض کیا کہ B ایسا وقت ہوا ہے جو 4 کا زاف ہے 4 کے 4 کا پہاڑا ہے تو B کیا آجائے گا یہاں پہ ہمارے پاس 4 جو 4 سے ہمارا یہ تقسیم ہوگا تو 4 کے پہاڑے میں 4 12 اس کے بعد میں 4 25 4 24 32 32 پھر 4 40 44 اور 44 بھی 4 سے تقسیم ہوگا تو اس طرح سے ہمارا یہاں پر NB کتنا ملے گا ہم 6 مل جائے گا ہمارا حتمال کیا ہوگا یہاں پر PB برابر NB بٹے NS تو NB کتنا ہے 6 اور NS کتنا ہے ہمارے پاس 20 ہے یہاں پر 2 3 6 2 اس کے بعد جتنے بھی یہ 0 والے ہیں اوپری روک پر وہ ہم لے لیں گے یہاں پر 10 ہمارے پاس NA 11 بٹے 36 تو اس طرح سے ہمارے پاس اس کا احتمال کتنا آ جائے گا 11 بٹے 36 اس کے بعد سوال 17 جو ہے وہ عملی کام ہے جو آپ اپنی جماعت کے طلبہ کے بارے میں ہے تو وہ آپ اپنے سے لکھ سکتے سکتے سکتے